اسلام علیکم گائز آج میں آپ کو بتانے والا ہوں مالٹا کے بارے میں کھانے والے مالٹا کی بات نہیں کر رہا کنٹری کی بات کر رہا ہوں آپ وہاں پر یہاں سے جا سکتے ہیں پندے کے لیے جا سکتے ہیں جوب کرنے کے لیے جا سکتے ہیں مختلف ویزاز ملتے ہیں جن کی میں آپ کو تمام تر معلومات دینے والا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو پوری دیکھنے ہیں سب سے پہلے بتاتے چلوں کہ یہ جو مالٹا ہے یہ یورپ کنٹری ہے ٹھیک ہے تین سال بعد آپ کو یہاں پر بلو گارڈ مل جاتا ہے جیسے ہی آپ کو بلو گارڈ مل جاتا ہے تو آپ پچپن ملکوں میں ٹریول کر سکتے ہیں یورپ کے آپ کی فیملی کو علاوہ کرتے تھے ہیں یہ بہت جلد لیکن فیملی سے متعلق آپ کے بیوی بچے ہیں پانچ لاکھ کی عبادی ہے سوہ لاکھ فورنرز ہیں خوبصورت ملک ہے اگر آپ نے کارٹونز دیکھے ہیں تو وہاں پر پورا ویلج بنا ہوا ہے پوپایدس سیلر مین کے نام سے اور آپ وہاں جا کر اس کو وزیٹ کر سکتے ہیں ہزار سے پندرہ سو ڈولر آپ کی جاتے ہی جو ہے جوب لگ جاتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا کوالفیکیشن ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کے پاس کون سی ٹیکنیکل ڈگریز ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہزار سے پندرہ سو اگر آپ عام سے برکر ہیں تو ہزار سے پندرہ سو ڈولر آپ کی جاتے ہی شروع ہو جائے گی ڈالر تک بھی سیلری لگ جاتی ہے اس کے بعد آپ کو بتاتے چلوں کہ مالٹا بلکل ٹیکس فری ہے فور گیمپلنگ گیمنگ بلوکچین کرپٹوکرنسی ان سب پر جو ہے مالٹا نے بلکل ہی ٹیکس فری کر دیا ہے اپنے کنٹری کو اور بہت سے لوگ جو ان سے ہیں جو کی کرپٹوکرنسی سے تعلق رکھتے تھے یا گیمپلنگ سے رکھتے تھے یا پھر گیمنگ سے رکھتے تھے وہ یہاں پر بہت زیادہ موو ہو چکے ہیں آپ کو جیسے کہ پتا ہوگا کہ اس وقت امریکہ میں جو ہے وہ 35% جو ہے کرپٹوکرنسی پر ٹیکس لگ چکا ہے لیکن یہ بلکل ٹیکس فری ہے اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں یہاں پر موو ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ یہاں پر پیسہ آ چکا ہے اس کے بعد جو ادھر کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ورکنگ مالٹا کے نام سے ایک ویب سائٹ جو ان سے یہ بنائی ہوئی ہے اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں آپ کی جو بھی کالیفکیشن ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس ہونر ہے تو آپ ان کے ویب سائٹ پہ جا کر اپنی تمام تر ڈیٹیلز دیں گے اور آپ اپنی جوب جو ہے سرچ کر لیں گے جو بھی آپ سے ریلیٹڈ جوب ہوگی وہاں پر آ جائے گا کہ بھائی یہ پوری لیسٹ ہے اس میں اتنے لوگوں کی ضرورت ہے تو آپ یہاں پر اپلائے کر دیں اور آپ کو ایزیلی جوب مل جائیں گے دوسرا یہاں پر ایک اور قسم کا ویزا ملتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نوماد ویزا نوماد ویزا کیا ہے نہیں خانہ بدوش ویزا اسے کہتے ہیں جو کہ چورتالیس ملکوں نے اس وقت سٹارٹ کیا ہوا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہاں پر پروف کرنا ہے کہ بھائی آپ ٹو تھاؤزن ڈالرز آپ کی سیلری ہے ٹھیک ہے سکس منس کے آپ نے جو ہے بینک سٹیٹمنٹ ان کو شو کروانی ہے اور پروف کروانا ہے کہ بھائی میں اتنی ٹو تھاؤزن ڈالرز سیلری یہاں پر لے رہا ہوں یا میں اپنے ملک سے یا کسی بھی کمپنی سے اتنے میں پیسے ان کر رہا ہوں تو وہ آپ کو نوماد ویزا دے دیں گے نوماد ویزا لینے کا کیا فائدہ ہے کہ آپ کو بہت جل جونسا ہے کمپنی جو ہے فیملی علاو کر دیتی ہے آپ اپنی فیملی کو رکھ سکتے ہیں آپ وہاں پر گاڑی خرید سکتے ہیں پروپرٹی تو خیر نہیں خرید سکتے لیکن آپ جو ہے بہت زیادہ سہولیات آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک اور بات بتاتا ہے چلوں کہ یہاں پر افغانستانی پیپل جو ان سے وہ not allowed ہیں ایرانیانس not allowed ہیں اور نورتھ کوریان بھی not allowed ہیں اگر آپ سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر جا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو یونیورسٹی فیدر کی بہت ہی کم ہے آپ پسانی سے جا کے وہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور وہاں پر اپنی جو ہے ایڈکیشن حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی چیپ ہے بہت ہی اچھا محول ہے بہت ہی زندس محول ہے آپ وہاں پر جا کر اپنی اچھی سی یونیورسٹی کو جوائن کریں اور وہاں پر اپنی پڑھائی کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں تو گیس ہوپ کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں مل دیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ